راجنات سنگھ صاحب بڑے دبنگ قسم کے آدمی ہیں اور بڑے ایکٹیو آدمی ہیں تین چار لوگ ہیں کیابنٹ کے جن کو میرے خیال پاکستان میں موسٹلی لوگ جانتے ہیں جس میں ایک راجنات سنگھ صاحب ہے ڈاکٹر جے شنکر صاحب ہیں اور آپ لوگ کے انٹیریر منسٹر عمیت شاہ صاحب ہیں اور یو پی کے جو چیف منسٹر ہیں یوگی صاحب یہ اور یقیناً نرندرہ موڈی صاحب پرائیم منسٹر یہ پانچ لوگ ایسے ہیں کہ میرے خیال میں موسٹلی لوگ پاکستان میں اس کو ان کو جانتے ہیں ہو سکتے باقی بھی بہت بڑی کیابنٹ ہو سکتی ہے بہت اور لوگ بھی ہوں گے جو کام کرتے ہوں گے لیکن ان کی اتنی شاید کوئی جانتے لوگ نہیں ہیں یہاں پر راجنات سنگھ صاحب کے اس سٹیٹمنٹ کو کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم لو سی کو کروس کر سکتے ہیں اگر ہمیں کرنا پڑا کیسا دیکھ رہے ہیں آپ اس کو لائٹ لیا نہیں جا سکتا چونکہ ایک تو یہ پرائیم منسٹر موڈی جو ہے نا یہ بڑا کنٹول کر کے رکھتے ہیں کہ کون بولے گا کیا بولے گا اور کب بولے گا تو یہ بینہ پرائیم منسٹر کی رجا مندی کے اتنا بڑا سٹیٹمنٹ دینا کہ ہم کروس کریں گے اور کر سکتے ہیں اپنی سرکشہ کے لیے وہ ایک مہتوپون بیان ہے لیکن اس کو اگر ہم پورا دیکھیں گے تو وہ کانٹیکس یہ تھا کہ 1999 میں انہوں نے کہا کہ ہم نے اس لیے نہیں کروس کیا کیونکہ ہم نیوکلیئر ویپن کا بھی چکر تھا اور ہم جو ہے وہ سینکٹیٹی نہیں توڑنا چاہتے تھے انٹرنیشنل وار میں نہیں کانفلکت کو بڑھانا چاہتے تھے لیکن وہ بولے آج ہم چاہیں گے تو ہم اس کو وہ کروس کریں گے دیکھیں موڈی جی کا اور جب تک موڈی جی کی گورنمنٹ رہے گی تو وہ کشمیر کی پولیسی جو ہے وہ تھوڑی سی اگریسیو رہے گی چونکہ ان لوگوں کا بی جی پی کا اور راسترواد کا یہ کشمیر کور حصہ ہے تو اس لیے اس کی سینسیٹیوٹیز بھی ہمیشہ رہی ہیں آپ نے دیکھے آرٹیکل تین سو ستر کو ہٹایا انہوں نے اور اس کے بعد وہاں پہ کشمیر کو توڑ دینا یہ دو ایسی چیزیں تھیں کہ جمہو اور کشمیر کا سٹیٹھوڈ لے لینا اس کو توڑ دینا اس کے بعد آرٹیکل تین سو ستر کو ہٹا دینا یہ تین چیزیں ایسی تھی کہ ہم لوگ سوچتے تھے impossible ہے یہ but they did it despite the fact کہ ان کو اپر ہاؤس میں majority نہیں تھی لیکن یہ بل ہی لے کر کے اپر ہاؤس میں جمہو اور کشمیر کو توڑنے کا یہ بھی ان کی confidence کا level دیکھئے تو اور دوسری چیز یہ بھی آپ چاہتے ہی ہوں گے کہ انڈیا کی جو پارلیمنٹ ہے اس نے ایک resolution پاس کیا ہے اور اس resolution میں یہ کہا گیا ہے کہ چونکہ جن کے کا پورا ملان ہمارے ساتھ ہوا تھا instrument of taxation کے اندر میں تو ہم آج نہیں تو کل وہ جو جن کے ہے وہ ہمارے پاس ملائیں گے اور آج ابھی انہوں نے ایک اور بل لائیا ہے اس بل میں جمہو اور کشمیر میں جو یہ نیا election جو election کروائیں گے most probably statehood کو restore کر دیں گے جنرل elections کے ساتھ میں تو اس میں بھی انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو 23 سیٹے ہیں total جو سیٹے انہوں نے count کی ہیں ڈی لیمٹیشن میں اس میں پی او جے کے کی جو ہے 23 سیٹے چھوڑ دیں ہیں اس کو رکھا ہے کہ یہ 23 سیٹے ہیں اس کی لیکن election صرف اتنے پہ ہوگا کیونکہ ان 23 پہ ہم جب موقع آئے گا تب ہی ہم election کرائیں گے تو اینی انڈین گورنمنٹ would be duty bound تو یہ بڑا legal constitutional issues ہے تو اب یہ اور آپ کے طرف بھی ایسا ہی کچھ ہوگا اچھا ڈاکٹر سب ایک چیز میں یہ سمجھنا چاہوں گا کہ یقینا سٹیٹمنٹ پاکستان بھی reaction دیتا ہے foreign office ہے پاکستان کے آئیس پی آر ہے یا پھر defense minister خواج آسف صاحب ہیں اور کاموں میں خیر بڑے مصروف ہیں آج کل مجھے لگتا ہے کہ اس لئے پھر یہ سٹیٹمنٹ ابھی کیونکہ ابھی اس کے حوالے سے کچھ نہیں آیا پرات تک آ جائے گا نہیں آئے گا لازمی ایسا نہیں کہ نہیں آئے گا لیکن ابھی فیلال وہ کیونکہ یہاں پہ caretaker government بنانی ہے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے وہ ان کاموں میں مصروف ہے کیونکہ ہمارے مطلب یہ تو ہمارا east کا border ہے نا تو ہمارا west کا جو border ہے وہاں پہ بھی حالات کچھ گربل والے ہیں آپ میرے twitter کو بھی follow کر رہے ہوں گے اور میں جو جو چیزیں دیکھ رہا ہوں وہاں پہ تو وہ بڑا threatening ہے تو اس کے باوجود بھی خواج آسف صاحب ہمارے parliament پہ کڑے ہوکے حالانکہ بڑے قابل آدمی مجھے اس میں کوئی doubt نہیں ہے جب میں ملا ہوں قابل آدمی اس میں کوئی شک نہیں ہے بڑے تگڑے parliamentarians میں سے لیکن افسوس کے ساتھ کہ جو ان کا کام ابھی ان کے پاس ہے اس حوالے سے مجھے بڑے weak لگے شاید اس میں بڑے کمزور ہیں لیکن پھر بھی اس طرح کا statement دینا کیا سمجھ رہے ہیں کہ کیا ایسی کچھ چیز in future ہو سکتی ہے کیونکہ چار جنگیں already پاکستان اور ہندوستان کے بیچ میں ہوئی اور آج مدد جو تقریب تھی وہ بھی اسی وجہ سے تھی کہ جو 1999 میں کارگل ہوا تھا اسی کے حوالے سے تھی وہ سمجھ لے پانچوی تھی اور اب چھٹی پھر سمجھ لے کہ انگی جائے چوٹی موٹی چیزیں اگر اس کو نکال بھی لیا جائے تو بڑی چار یا پانچ جنگیں ہو سکتی تو کیا بزید بھی ایسا کوئی possibility آپ کو نظر آتی ہے راجناہ سنگھ صاحب کیونکہ وہ aggressive آدمی ہے مجھے اتنا آئیڈیا ہے اور جس طرح آپ موڈی صاحب کے بارے میں کہہ رہے ہیں تو ان کا بھی ایسا ہے کہ وہ کہتے ہیں یار بچ جس ڈو ایٹ نہیں راجناہ سنگھ یہ aggressive نہیں ہے بڑے ہی سبھیا بیٹی ہے آپ اشواس نہیں کریں گے کہ لخنوں سے جب لگتے تو ان کو لخنوں کا مسلمان بھی بڑے سبھیا دیکھیں فکر بھائی کشمیر جو ہے ابھی تک کی جو گورنمنٹس رہی ہیں وہ اس میں کچھ ایک دس پندہ سال پہ جو ایک لیفٹ لیننگ گورنمنٹ آئی تو ان کو چھوڑ دیں اور ساری گورنمنٹ کا سٹانس یہی ہے جیسے نرسیمہ راو جی کے سمجھ میں ہی یہ ریزولویشن پاس کیا گیا تھا کہ کشمیر ہے جو پی او جے کے اس کو آج میں ہی تو کل ہمیں لینا ہے تو ڈیوٹی باؤنڈ ہے اب اس کے لیے وار کا طریقہ ہوگا یا کیا طریقہ ہوگا یہ ہم نہیں چانتے لیکن چونکہ یہ موڈی گورنمنٹ کی طرف سے آیا ہے تو میں اس کو لائٹ بھی نہیں لے سکتا بکرز موڈی سب چیز تو وہ کر چکے ہیں ان کو کچھ کرنے کے لیے بچا نہیں ہے یہ کشمیر کا مددہ ہی ہے جو وہ ایک سائد ان کی کوشش ہو کہ ہم ہسٹری میں اگر وہ اس کو اس کا یونیفیکیشن کراتے ہیں وہ کتنا پوسیبل ہے کتنا نہیں پوسیبل آج کی نیٹ میں وہ میں نہیں جانتا لیکن یہ کی ایک ایمبیشنز تو ہوں گے اب اس کے behind the scenes ایک تو یہ ہے کہ یہ اتنی secrecy maintain کرتے ہیں فکر بھائی کہ آپ جب بڑے آپ جیسے جو پرکھر journalist ہے وہ بھی نہیں جان پاتے کہ یہ کریں گے کیا تو ہم لوگ تو صرف analyst تو میں یہ کہوں گا کہ being an indian کوئی بھی گورنمنٹ آئے گی اور جس طریقے کہ آپ بھارت میں دیرے 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 پناپرا ہے تو کشمیر مطلب would be an issue کشمیر کو وہ جو این اب اس میں war ہوگا یا وہ ہم دونوں countries آپس میں سمجھیں گے یا کچھ اور solution نکلے گا تو ہم نہیں جانتے ہیں war کی تو میں کبھی بھی favor نہیں کروں گا because war is a کوئی بھی انسان کی death ہو یہ unacceptable ہے ان سب کاروں کی وجہ سے جن کو ہم table پر بیٹھ کے سل جا سکتے اور war کے بعد بھی آنا table پر یہ because war میں تو کچھ سوچے گا ہے نہیں خالی کو جائنے جائیں جی بتائیں بلکل اچھا بینٹوک سب یہی کہنا چاہ رہا تھا کہ میں نے کہا جنگیں ہماری ہو گئی چار جنگیں ہماری ہو گئی یا پانچ جنگیں ہماری ہو گئی تو کیا پانچ ہو یا چٹی ہم دوبارہ سے کیا وہی تیرپی اپنانا چاہیں گے کہ ایک اور ہو جائے کشمیر کی وجہ سے ہوئی یا کسی اور وجہ سے ہوئی یا جب جو ابھی ریسن پاسٹ میں جو کچھ ہوا ٹو تاؤزن ایٹین میں بالا کوٹ ہوا پھر اس کے بعد ہمارے جو ہے ہمارے والے جا گئے انہوں نے کہا ہم نے بھی تو اسا کتاب برابر کرنا سارا کچھ ہوا تو کیا اس طرح کی چیز کیونکہ اس وقت ہم رشیا یوکرین کو دیکھ رہے ہیں ایک طرف رشیا ہے چائنا ہے اور دوسری طرف رسٹ آب دا ورڈ ہم کہہ سکتے جو اسٹرن ورڈ جس کو کہا جاتا ہے بڑی پاورپل دنیا ہے ان کی اکانومیز لیکن وہ بھی کہہ رہے کہ بس ہو گئی ہماری مطلب وہ چیزیں نہیں تو کیا انڈیا جس طریقے سے چیز ہو جاتی ہے لیکن جو انسرجنسی ہے وہ ختم تو نہیں ہوگی کبھی بھی نہیں کیونکہ ہمارے ڈیورن لائن میں نہیں ختم ہو رہی پچھتر سال ہوگئے ہمیں پاکستان بنے ہوئے اس سے پہلے بھی سنائے کہ اس سے بھی پرانا ہے جب سب کانٹیننٹ ہوا کرتا تھا تو پھر یہ چیز ہوئے لیکن بیئن انڈیا دیکھے یہ بات جو سچ ہے جو مجھے لگتا ہے میری انالیسی سے ہو سکتا میں غلط ہوں مجھے لگتا ہے کہ بھارت نے کوئی بھی جنگ پاکستان سے نہیں لگی جنگ مسلط ہوں ٹھیک ہے نا تو نا ہم شروع جنگ کیے اور نا آج بھی آگے جنگ کرنے میں انٹرسٹیڈ ہے لیکن یہ بات تو یہ تیہ ہے کہ جب انسٹرومنٹ آب ایکسیشن سائن ہو گیا مہاراج حریس سنگ جی نے دے دیا اس کے باد قبائلی آئے اور یہ سب ہوا تو وہ تیکنیکل اور لیگل ہی انڈیا کا کلیم بنتا ہے پرس ہسٹوریکلی بھی لیگل انڈیا کا کلیم بنتا ہے کیونکہ آپ کوئی بھی بابر نامہ پڑھنے آپ ہماری کتابیں پڑھنے راج ترنگی پڑھنے آپ جو ہے ایسٹ انڈیا کمپنی کے کورسپونڈنس پڑھنے جو وہ بھارت کو ڈیپائن کرتے تھے کشمیر was always apart اور آپ ہماری ڈیفنیشن پڑھنے جو ہمارے ہسٹورین نے پانچوں آجار سال پرے کشمیر was always apart اب پوائنٹ یہ ہے کہ جو ہے فورس کے گلی تو یہ بلکل انڈیا کے حق میں ہوگا دونوں کے درمیان ایک ایسا پوائنٹ ہو جہاں پہ دونوں آ جا سکے اگر یہ ہو جائے تو یہ بہت اچھا لیکن یہ ایسا میرا نہیں خیال کہ ایسا کوئی کیونکہ یہاں والے بھی شاید کرنا بھی نہیں چاہتے آپ مجھ سے بہتر سمجھتے اس اشو کو کہ مجھے اب لگتا ایسا ہے کہ یہ بس ٹھیک ہے یہ ڈسپیوٹ رہے گا تو بس ٹھیک ہے کچھ چلتا رہے گا لیکن ایک چیز اور ہے ایک چیز ہے کشمیر بڑا ہو رہا ہے بہت تیزی سے دیولپ منٹ وہ پوائنٹ وہاں پہ پاکستان لیک کر رہا ہے تو کیا وہ ایک سٹریٹیجی کے طور پہ اندوستان کی گورنمنٹ وہ چیز کر رہے کہ یار اس کو اتنا ڈیولپ کر لو کہ وہاں کے لوگ کہیں کہ ہم تو بڑے مطلب ہمیں کیوں اس طرح رکھا گیا کہ ہمارے پاس وہ فیسیلٹیز یا وہ بیسک چیزیں ہیں جو گورنمنٹ اب کیوں بناتے اگر گورنمنٹ کو ڈیولپ نہیں کرنا ہمارا کو ویلفیر سٹیٹ نہیں دینا تو فائدہ کیا ہے گورنمنٹ بنانے کا پھر تو ہم خود سے ہی کام چلال لیں گورنمنٹ بنائے ہو تو اگر اس کو نہیں کر رہے ہو تو نام نہیں آگ کی ہے اور آج کا کامپٹیشن بلکہ وہ جو پروجیکٹ کو شروع کرتے اس کا جا کر کہ جس کو کہتا ہی جنتا کو سمجھ پڑ کرنا وہ ہی وہ کرتے ہیں تو دونوں کامپو کرتے ہیں ہی تاکس ماسٹر جات سوٹ جاگر وہ نہیں کر پہنچ چاہے وہ کشمیر ہو اور چاہے وہ U.P ہو بیار ہو کشمیر کو سپیشل ہے جیسے بیار ایک بیار کے لوگ کشمیر سے کم ہو یا U.P کے لوگ کم ہو یا راج سب انسان ہیں اور بین گورنمنٹ آف انڈیا آپ کی ڈیوٹی ہے کہ آپ سب کو ایکوالی develop کریں اور اگر نہیں کریں گے تو پھر کیا کریں گے آپ پہ اگر یہ فیل ہوتا تو دماؤکرسی فیل ہو جائے گا دنیا یہ سوچے گی کہ اگر دماؤکرسی کے رہتے ہوئے ہمارا development نہیں ہو رہا تو پھر آف آف آلٹرنیٹیو مین گورنمنٹ چن کر بھیج کر کے وہاں پہ ان کو پالنے پوچھنے کے لئے تو ہم نہیں لائے ہمارا پرپس ہے کہ وہاں جاؤ جو تمہارا کام ہے وہ کام کرو بھئی وہ کام ہم دے لے کہ دو it is a question whether democracy will function and perform or not ورنہ کل چھائنا بھی بھولے گا دیکھ لو یہ ہے democracy اپنے لوگوں کو delivers اور delivers کا مطلب کہ ہماری چنی گئی سرکار ہیں despite all the diversity they can do developmental work they can do management of the people welfare state میں ہم بنا سکتے ہیں آجادی کے ساتھ پاکستان کی ایک چیز بولوں گا پاکستان کی سمسیہ economics پاکستان کی سمسیہ وہ تھیوری ہے جو ان کو economics سے کٹ دیتی آپ two nation تھیوری کو بھی support کرنا چاہتے ہو اور ایک جب پنجاب کو ڈیوائیڈ کیا تو یہ نہیں سمجھے کہ آپ نے ایک نامی تھی وہ لوگ وہ جو چیزیں تھی وہ اپنے اچانک سے توڑ دیا اس کے بعد اپنے two nation تھیوری میں کہا کہ یہ ہندو لوگ ہیں تو اپنے economics کو disrupt کیونکہ ان لوگوں کے بیچ میں سارے trade commerce اور آپ نے بند کر دیئے اب کہاں جاؤگے پنجاب کی economics کو لے کر ایران میں جاؤگے یا ایراق میں جاؤگے international trade تب develop ہوتا ہے جب آپ کا internal economics بہت strong ہو because international trade کیا ہوتا export اور import if you are importing تو آپ economics کوئی فائدہ ہے نہیں اگر آپ export کر کا سب سے بڑا ramification ہے economics جو آج آپ فیل کرو کیوں کیونکہ پہلے آپ نے car to nation تھیوری کو maintain کرنے کے لیے ہمیں atomic bomb چاہیے پھر اپنے car atomic bomb maintain کرنے لیے ہم لوگوں کو خاص کلائیں گے ہم نے اسلام بم بھی نام رکھا تھا سر ایک لینا دینا اور بہت ساری دنیا کے جو اسلام کنٹریز ان کو کیا لینا دینا ہمار ایٹم بم سے وہ اپنا کام کرو اپنا کپڑا مارو اس کے اوپر رکھو جو بنایا تو بنا کے رکھو تو یہ بھی ہم نے کچھ عرصہ چورن بیچ بیشنی بائی اور مجھے ہی آتی اس طرح کی بات ایک چیز آپ نے بنا دی آپ ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ لے ایٹم بم اگر آپ نے بنا لیا تو آپ کے باگی چیزیں